اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش حمدید سامین ہم آگ کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے مولا کائنات حضرت علی المرتضی کی مبارک زندگی کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی کے درخشندہ پہلو کون سے ہیں آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور نام علی علیہ السلام سن کر جو بورا مو منائے وہ جہنم بن جائے یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے سامین تاریخ اسلام کے کسی شخص کی سونے عمری لکھنا اتنا دشوار نہیں جتنا حضرت علی علیہ السلام کی سونے عمری لکھنا مشکل ہے کیونکہ اس میں تعلق بدقسمتی سے عقائد سے ہو گیا ہے اور سنی اور شیعہ ماتزیلی اور عبازی خارجی مورخ بھی بے شہوری میں جذبات سے اتنا متاثر نظر آتے ہیں کہ آج ساڑھے تیرہ سو سال بعد بھی دامن سمیٹ کر کوئی ایسی چیز لکھنا آسان نہیں جسے سب قبول کر سکیں خود حضرت علی نے بھی پیشنگوئی کی تھی کہ میرے بارے میں دو طرح کے گروہ پیدا ہو جائیں گے اور صحیح لوگ ان میں درمیانے درجہ میں ہوں گے ان باتوں کے پیش نظر جادہ اعتدال پر چلتے ہوئے حضرت علی کی سیرت کے چند درخشن یعنی چند درخشن پہلو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں تاکہ ہم سب ان سے رنمائی حاصل کر سکیں اور اس علم و حکمت سے فیضیاب ہو جائیں جس کا وافر حق اللہ تعالی نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا اگر آپ کے نصب کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے نصب کے حوالے سے ہم نے اس سے قبل بھی اپنی پہلی ویڈیو میں ذکر کر دیا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بنی حاشم کے چشم و چراغ تھے یہ خاندان حرم قعبہ کی خدمات پر معمور تھا زمزم کے انتظامات کی نگرانی اور حجاج اکرام کے ساتھ تاون و امداد کے لحاظ میں مکہ کا ممتاز خاندان تھا آپ کے والد حضرت ابو طالب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بن تیسد تھا بعض اقوال کے مطابق حضرت علی کی ولادت مکہ شریف میں عام الفیل کے سات سال بعد ہوئی اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم کی ولادت کے تیس سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا تھا اس طرح حضرت علی کو رسول اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی اور اس بنا پر حضرت علی ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راگب اور برد پرست جیسی یعنی برد پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے یعنی آپ بچے رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا جب آغاز کیا تو اپنے اہل خانہ سے فرمایا ام المومنین حضرت خدیجہ تلقبرہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شر فاصل کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شر فاصل کیا اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی مشرف باعسلام ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارسہ نے مسلمان ہونے کی سعادت اثر کی اعضاء و اقرباء کو جو دعوت آپ نے دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتداروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے حضرت علی ان میں سب سے کم عمر تھے انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوبے چسم کا آرزہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست و بازو بنوں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میرا بائی اور میں وارث ہے اور یعنی میرا وارث ہے حضرت علی کی جانساری کا ایک اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ مرورہ کی طرف حیجت کے وقت حضرت علی کی عمر تئیس سال تھی سرور کائنات نے مشرقین مکہ کے معاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی المرتضی کو اپنے بستر استرحت پر رہنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں خود نبی پاک کے پاس رکھی گئی تھی ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون و اتمنان کے ساتھ بیغبے خواب ہو گئے مشرقین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں وہ علیہ الصبح اپنے ناپاک ارادہ کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانسار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے در آن حالی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ مناورا جانے کے لیے نکل چکے تھے مشرقین اپنی اس غفرت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصود کی تلاش میں روانہ ہو گئے سامین حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد دو یا تین دن مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرک کر کے اور لیندین کے ماملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن آزم مدینہ منورہ ہوئے اگر آپ کی یعنی حضرت علی کی شجاعت کی بات کی جائے تو غزوہ بدر میں تین سو تیرہ چانسار صحابہ میں حضرت علی نمائی تھے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے دو جنڈوں میں سے ایک حضرت علی کے آتھ میں تھا اور بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی کو چند منتحب جانبازوں کے ساتھ پیجا اور انہوں نے نہائیت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرقین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا ستمی رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قائدہ کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرقین مکہ کی طب سے تین بہادر جنگ جون لکھ لے اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوئے تین انساری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے پڑے تو مشرقین کے بہادر جنگ جون نے ان کا نام و نصب پوچھا جب یہ معلوم ہوا کہ وہ یسرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرقین نے انکار کر دیا اور حضور نبی پاک کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ کریش کے آدمی بھیجو اس پر حضور نبی پاک نے اپنے خاندان کے تین قریبی عزیزوں حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارس کو میدان میں بیجا حضرت علی نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تیتے کر دیا اور اس کے بعد جبٹ کر حضرت عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی نے اپنی سجاد